اسلام علیکم دوستو میرے نام محمد راشد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایس ٹوٹوریل آج میں آپ کے لیے ایک فیس بک اور انسٹراغرام کے لیے بینر لے کے ہوں جو ایڈ بینر ہوتے ہیں جو مختلف لوگ یوت کرتے ہیں اگر آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہو اور آپ نے اپنی فیس بک پر ایڈویٹائزمنٹ کے لیے ایک بینر بنانا ہے یا انسٹراغرام کے لیے بینر بنانا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کافی فیدہ دے گی اور آپ خود اپنا کام کرتے ہو یا اپنے لیے بینر بنانا چاہو تو وہ بھی بنا سکتے ہو یہ جیسے آپ کو میں دکھا رہا ہوں اس میں یہ بینر پڑے ہیں اس طرح کے یہ بینر ہیں اس میں آپ یہاں پہ اپنی پکچر لگا کے اور یہ فلی ایڈیٹیبل ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہو یہاں پہ بھی گیٹ سٹارٹر کی بھی جائے آپ جوائے ناس یا کچھ بھی اپنا ویب سائٹ کا پڑے یہ پی عیسی جے پی جے پی جے پی جے پی جے جے پی جے پی جے آپ کو پتا چلے کے اس کی آؤٹ پٹ کیا ہوگی جیسے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک جے پی جی فائل دی ہوئی ہے ایک پی ایس ڈی فائل دی ہوئی ہے پی ایس ڈی فائل جو ہے وہ ایڈیٹیبل ہے اس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے ہو چینجنگ کر سکتے ہو پکچر وغیرہ اور جو کچھ بھی کرنا چاہو اور دوسری جے پی جی فائل ہے یہ سیمپل ہے آپ کو اس میں نظر آ جائے گا کہ پکچر میں آپ جب آپ اپنے اس میں ایڈیٹنگ کر لوگے تو اس کے بعد یہ اوٹ بلوک آئے گا تو ہر پی ایس ڈی کے ساتھ ایک جے پی جی دی ہوئی ہے آپ جو ہے نا پہلے جے پی جی دیکھ کے آپ کو پس چل جائے گا کہ کس طریقے سے آپ کا یہ بینر بنے گا اس کے بعد پی ایس ڈی میں آپ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو یہ بہت خوبصورت بینر ہے مختلف قسم کے کافی بزنس جو ہے نا اس میں انکلوڈ ہیں آپ وہ بزنس کے لئے بنا سکتے ہو اگر آپ فائیور یوزر ہو فائیور پہ جو ہے نا آپ کی گیگز بنی ہوئی ہیں فائیور پہ کام کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو یہ کافی فائدہ دے گا کہ فائیور پہ آپ ایک گیگ بناو اور اس میں لکھو کہ میں آپ کے لئے فیس بوک یا انسٹرگرام کے بینر بناوں گا تو آپ وہاں سے ایڈر لیں اور یہاں سے جو ہے نا پی ایس ڈی میں ان کو ریکوائرمنٹ کے مطابق ایڈیٹ کر کے ان کو دیں اور فائیور پہ کام کریں تو ایک دو بینر کو میں ایڈیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اور باقی آپ لوگ جو ہے نا اس میں خود اپنی طرف سے جو ہے نا اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہو تو یہ اس میں جو بھی فونٹ یوز کے ہوئے ہیں نا تو فونٹ کے لئے میں ایک فائل دے رہا ہوں یہ نیچے پڑی ہوگی یہ والے فونٹ یہاں سے آپ نے فونٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں یہ جو لنک دی ہوئے نا یہ چھے لنک ہیں تو چھے یہ سارے لنک آپ اپن کر کے ان سے فونٹ ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹرال کر لیں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی یہ سارے بینر ہیں نا ان کے ٹوٹل فونٹ ان میں آ جائیں گے تو فونٹ بھی آپ کو میں ساتھ لنک دے رہا ہوں اب وہاں سے اپنے فونٹ ڈاؤنلوڈ کریں اور ان کو اپنے سسٹم میں انسٹرال کریں تاکہ یہ بینر آپ کو بنانے میں آسانی رہے تو ہم کوئی بینر ایک اٹھا لیتے ہیں یہاں سے اس کو پک کر کے ایڈاؤنلوڈ فوٹو شاپ میں آ کے چھوڑ دیں گے ڈریک اینڈ ڈراپ اس کو کینسل کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ فونٹ کیا رہا ہے کہ یہ تین قسم کے فونٹ آپ کے پاس نہیں ہیں تو آپ فونٹ ان کو بعد میں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ڈاؤنلوڈ میں نے ابھی ڈاؤنلوڈ نہیں کیا میں کر لوں گا تو پھر آپ کو بھی ہو دے دوں گا تو ہم ایمیج چینج کر کے وہ دیکھتے ہیں یہاں سے اس کو کینسل کرتے ہیں یہ جو ہے ہمارا بینر ہے سکن کے حوالے سے ہے تو یہاں سے آپ ایک ایمیج یہاں پہ لگانی ہے ایک ایمیج یہاں پہ لگانی ہے دو ایمیج لگا سکتے ہو اس کو یہاں سے ایمیج پہ شیپ ون جو ہے نا یہاں پہ کلک کریں گے اوکے آئے گا اوکے کے بعد یہ اوپن ہو جائے گا دوسری پکچر میں تو یہاں پہ یہ اس کو ہائٹ کر دیں کیونکہ یہ تو ایسے لکھا ہوا ہے نا ریپلیز ایمیج اور اس کے بعد آپ جو ہے نا کوئی بھی تصویر اٹھا کے یہاں ڈاؤنلوڈ کر دیں ہم ایسا کرتے ہیں کوئی پکچر ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں نیٹ سے ایک ویب سائٹ ہے پیکسل پیکسل ڈاٹ کام میں یہاں سے ایک سیڈ ایٹ لیتے رہتا ہوں پیکچر وغیرہ فری بھی ہوتی ہیں اور یہ سکن کے حوالے سے ہے تو سکن کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں جیسے یہی ایمیجا ہے اس کو یہاں سے کوپی کریں گے کوپی ایڈ آب فوٹو شاپ میں آکے یہاں پہ آپ کے یہاں سے آکے پیسٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ آگئے اب اس کو ٹرانس فارم کنٹرول ٹری پریس کر کے شفٹ پریس کر کے یہ یہاں پہ ایڈٹ ہو جائے یہاں پہ یہاں تک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو انٹر کر دیں گے اور اس کو یہاں سے کینسل کریں گے کینسل کے بعد وہ یس یہ نو پوچھے گا یہاں پہ آپ نے یس کرنا ہے یس کر دیں گے یہ دیکھیں یہ پیکچر یہاں پہ آگئی کسی پہ آری لگ رہی ہے یہاں پہ پیکچر یہ اور ایک دوسری پیکچر یہاں پہ لگائیں گے یہاں پہ کلک کریں گے تو ادھر سے ڈبل کلک اور سیم ویسے یہاں پہ آکے اس کو آپ ہائٹ کر دیں اور ایک اور پیکچر لیں یہ پتہ کی یہ کیوں لگا ہوئے یہ لائن یہ ہے کہ یہ سیف ایر یہ ہے اب جو چیزیں ایمیج رکھے ہوگے یہاں یہ والی چیز زیادہ چھو ہوگی یہ اس میں ہائٹ ہو جائے گی تو ہم اس طریقے سے کوئی پیکچر رکھتے ہیں تو ہم پھر جاتے ہیں ادھر کوئی اور ایمیج اٹھاتے ہیں سکین کے حوالے سے یہ ہی اٹھا لیتے ہیں کافی ایمیج یہاں پہ آکے سوری یہاں پہ آکے آپ کرو گے پیسٹ یہ کافی بڑی تصویر ہے اس کو چھوٹا کریں گے ایسے کار لیتے ہیں اچھا اب اس کو یہاں سے کینسل کریں گے یس کریں گے تو اس میں پکچر آگئی یہ دیکھیں اب یہ بینر آپ کا ریڈی میڈ ہے صرف آپ نے پکچر چینز کرنی ہے اور اس کے بعد کمپنی کا یہاں پہ لوگو یہاں پہ لکھا ہے یہاں پہ لوگو آپ یہاں پہ اپنی لوگو کی فائل لگا سکتے ہیں اس کو ڈیسیبل کر کے یہاں پہ لوگو لگا سکتے ہیں اور سکین کیر کلک کریں گے یہ سکین آئے ہوئے یہ فونٹ ہمارے پاس نہیں ہے فونٹ آج ڈانلوڈ کر لیں گے تو یہاں پہ آپ سکین کیر کی وجہ کچھ بھی لکھ سکتے ہو سوٹیبل فرسکین یہ جو بھی ٹیکسٹ ہے یہ سارا ایڈیٹیبل ہے اور اس کے بعد شاپ نو لکھا ہوئے یہاں آپ شاپ نو پہ آکے آپ اس پہ یہ کٹ سکتے ہو کہ جوائنس لکھ سکتے ہو یا پھر آپ سبکرائب لکھ سکتے ہو کچھ بھی لکھ سکتے ہو تو مطلب سارا یہ ایڈیٹیبل ہے اب یہ ییلو کلر آپ کو نہیں سوٹ کر رہا آپ چاہتے ہو کہ کوئی اور کلر ہو تو یہاں پہ اس شیپ پہ کلک کر کے یہاں سے ڈبل کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اچھا کلر ہویا اس طرح کا آپ کوئی بھی کلر اس پہ اور اس شیپ کا کلر بھی چینج کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آکے ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کر کے اس کو وائٹ کریں کچھ کریں یہی والا کلر لینا یہی کر دیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ پوری ایمیج کو جو اینا آپ تبدیل کر سکتے ہو اور اس کے بعد اس کو سیئیو کر کے آپ جو اینا اپنا بینر بنا سکتے ہو سوشل میڈیا پہ شیئر کر سکتے ہو اچھا ایک اور پکچر کر لیتے ہیں یہ جیسے ہالیڈیز کی ٹائپ کیا ہے اس کو ایڈٹ کر کے دیکھتے ہیں اس طرح کے بینر بھی لوگ بنواتے ہیں آپ یہ لوگوں کو بینر بنا کے دیں وہ بہت خوش ہوں گے کیونکہ بہت پروفیشنلی کام ہوئے سب کچھ لیڈی میٹ ہے ہم فاسٹ آف آل یہاں پہ کلک کرتے ہیں اس کی ایمیج چینج کرتے ہیں یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے وہ سیم پروسیجر سارا اس کو ہائٹ کریں گے یہاں پہ آکے جو اینا ایمیج لیں گے کپل لکھ دیتے ہیں کپل یا ہولیڈیز کچھ بھی یہاں پہ آپ کو ایمیجز مل جائیں گی ورنہ جو آپ اپنے مرضی سے ایمیج لگانا چاہو تو وہ بھی لگا سکتے ہو یہ ہولیڈیز لکھ سکتے ہو یہاں سے میں دیکھتا ہوں کونسی کوئی اچھی پکچر آتی ہے تو آگے کچھ کپل لکھ دیتے ہیں ہولیڈیز کپل یہ والی میں جو اچھی لگ رہی ہے اس کو ہو جانا لگا کے دیکھتے ہیں یہاں سے کوپی ایمیج کریں گے یہاں پہ آکے فائل ایڈیٹ میں جا کے ایڈیٹ سوری ایڈیٹ میں جا کے پیسٹ اب یہ ایمیج بڑی ہے اس کو کنٹرول ٹی پریس کریں گے اور اس کے سائز کم کر کے یہاں تک ٹھیک رہے گا میرے خیال میں یہاں تک انٹر کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے کینسل کریں گے یایس کریں گے یہ دیکھیں یہ پکٹر آگئی اب ان تینوں پکٹر کو بھی ایسی چینج کریں گے یہاں سے ڈبل کلک ڈبل کلک ڈبل کلک ڈبل کلک ڈبل کلک ایسی چینج کریں گے ایسی چینج کریں گے گی ایسی چینج کریں گے ایسی چینج کریں گے ایک کچھ ڈبل کلک ، آگی ایک یہاں ایک فائل میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کریں گے پیسٹ کر کے کنٹرول ٹی پریسٹ کر کے اس کا سائز جوہنا وہ کم کریں گے یہ میرے پاس ایڈ آف فوڈ شاپ ٹوینٹی ٹوینٹی ہے تو یہاں بینہ شفٹ پریسٹ کیے جوہنا میں اس کو سائز اس کا کم کرتا ہوں تو جوہنا وہ اچھا یہاں سے اس کو ڈیسیبل کر دیتے ہیں اور کینسل کریں گے یہ دیکھے یہ پکچر ہی در لگے اب دوسری پکچر کے لیے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں سے ڈبل کلک ڈانٹ ڈال اور ایک اور پکچر پہ جھونڈتے ہیں اچھی سی یہاں یہ ٹھیک ہے یہاں سے کوپی ایمیج آپ کمپیوٹر سے بھی اٹھا سکتے ہوئے کوئی پکچر ضروری نہیں کہ میں انٹرنیٹ سے اٹھائیں یہ تو میں اپنی آسانی کے لیے یہاں کر رہا ہوں اچھا اس کو پہلے سائز کم کریں گے انٹر میں رہا کے اس کو یہاں سے ڈیسیبل اور کنٹرول ایس کنٹرول ایس نہ بھی کریں یہاں پہ یس کریں گے تو پھر وہ یس مانگے کا سی ہو جائے گا یہ دو پکچر ہو گئے ایک یہ پکچر لگا جاتے ہیں یہاں سے ہم جائیں گے اور پکچر اٹھائیں گے یہ پکچر اچھی لگ رہی ہے کوپی ایمیج یہاں ایڈٹ میں جا کے پیسٹ اور کنٹرول ٹی میں جا کے اس کو ٹرانس فارم کریں گے یہاں آپ اس کو ہائٹ کریں گے اور کینسل کریں گے یس کریں گے یہ دیکھیں یہ تو ہو گیا ہمارے پاس پکچر چینج ہو گئی اس میں آپ یہاں پہ اس جگہ پہ آپ اپنی ویب سائٹ دے دو جہاں پہ یہاں پہ جو ریکوائرمنٹ ہو کچھ لکھنا چاہو تو لکھ سکتے ہو سپیشل آفر لکھا ہوا ہے اس جگہ پہ آپ اپنا لوگو سیٹ کریں لوگو سیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کی ایمیج ریڈی ہو جائے گی اس کو سیف کریں اور لوگوں کو دیں اور اگر اس میں آپ کچھ تبدیلیں کرنا چاہتے ہیں مثال کے طور پر یہ جو ہے آپ چاہتے ہو کہ اس کے بعد سٹروک لگ جائے آپ اس پہ کلک کر کے یہاں پہ آکے اس کو سٹروک لگا دیں گے یہ سٹروک آ گیا جتنا آپ کرنا چاہو سٹروک کلر میرے خیال میں یہ کلر ہونا چاہیے یہ دیکھیں اس کو بھی سٹروک لگا جاتے ہیں اس کو بھی سٹروک لگا جاتے ہیں یہ دیکھیں اب یہ اور بھی زیادہ خوبصورتی ہو گئی ہے تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ سارے ڈیزائن ڈیوز کر سکتے ہو جو میں دے رہا ہوں یہ تقریباً 35 ڈیزائن بنے ہوئے ہیں تو جو ہے نا آپ اس کو اس میں سے اور بھی بنا سکتے ہو کچھ شیپ یوز کر کے کچھ فونٹ یوز کر کے ورنہ یہ 35 آپ کے پاس ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اکسری بنے ہوئے شوز کی سیل لگی ہوئی ہے اس طرح کی ایڈ جو ہم دراز پکے پہ یا کہیں پہ دیکھتے ہیں آن لائن تو یہ ایسے ہی ایڈ بنتے ہیں اچھا جی آج کے لئے بس یہی کچھ میں لے کے آئے تھا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور میرے یہ آپ کو ڈیٹا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ابھی تک جن لوگوں نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ سبکرائب کر لیں تاکہ میں روز ایسی اچھی اچھی چیزیں لے کے آتا رہتا ہوں گرافک ڈیزائنن کے حوالے سے کبھی کو فونٹ کبھی سٹائل کبھی ایکشن کبھی فوٹو شاپ پلائن تو آپ لوگ سبکرائب کر لو تاکہ ایسی لی آپ کو یہ ساری چیزیں مل سکیں اور ساتھ جو اینا بیل آئیکن ہوگا نیچے جو اینا وہ بیل آئیکن آ رہا ہوگا اس کو پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے تو آج کے لئے اتنا ہی ساتھ نیچے لنک جو اینا ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں پاسورڈ ویڈیو میں آگیا ہوگا کہیں پہ وہاں سے پاسورڈ کاپی کریں اور وہ پاسورڈ کے ذریعے فائل کو ایکسٹریٹ کریں ایکسٹریٹ کرنے کے بعد اس کو آپ جہاں مرضی جس طرح مرضی یوز کر سکتے ہو آج تک کے لئے اتنا ہی آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس کوئی اچھی تھی ویڈیو لے کے آؤں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی